السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے دوستو عمران خان اٹک جیل میں موجود ہے وہ کن حالات میں ہے ایک بیانیاں ہے جو تحریک انصاف کی جانب سے سامنے آتا رہا کہ وہ بہت مشکل حالات میں ہے کٹھن حالات میں ہے اور ان کو ایسے سیل میں رکھا گیا ہے جہاں پر بیگ رکھنے تک کی بھی جگہ نہیں ہے بشرا بی بی کے بیانات بھی سوالے سے آتے رہے تھے لیکن عمران خان دوستو جیل میں کس تھارٹ بارٹ سے ہے کس عیاشی سے ہے پوری تفصیل میں آپ کو اس ویڈیو میں آگے بتانے والا ہوں ایک ایک چیز ایک ایک سہولت آپ کو میں بتانے والا ہوں جو عمران خان کو مہیا کی گئی ہے لیکن اس سے پہلے بشرا بی بی نے اب چار مطالبات کر دیے ہیں بقاعدہ بشرا بی بی نے ایک خط لکھا ہے سیکرٹری داکھلا پنجاب کو اور اس خط میں انہوں نے اپنے شوہر یعنی عمران خان کے لیے چار مطالبات کیے ہیں چار خواہشات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ چار سہولیات ہیں جو عمران خان کو فل فور فرام کی جائے لیکن جو حقائق ہیں وہ اس کے برعکس ہیں بقاعدہ بشرا بی بی نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ عمران خان جو کہ سابق وزیراعظم رہے ہیں اور بقاعدہ اب انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ عدالت نے حکم دیا ہے کہ انہیں اڈیالا جیل منتقل کر دیا جائے کیونکہ اٹک جیل میں اے کلاس اور بی کلاس موجود نہیں ہے لہٰذا عمران خان کو جو اے کلاس اور بی کلاس کی سہولیات ہوتی ہیں وہ مہیا کی جائیں کیونکہ اس پہ حوالہ دیا گیا کہ وہ سابق وزیراعظم رہے ہیں وہ آکس فورڈ کے گریجویٹ رہے ہیں وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کیپتان رہے ہیں لس اس لیے وہ ایک عام پاکستانی سے ہٹ کے ہیں وہ ایک دوسری جو اشرافیہ ہے اس پہ ان کا کہلی جو شمار ہوتا ہے لہٰذا عمران خان کو عام پاکستانی کی طرح نہ رکھا جائے عام قیدی کی طرح نہ رکھا جائے عمران خان کو وہ تمام سہولیات دی جائیں جو کہ ایک سابق وزیراعظم کو دی جاتی ہیں اب ان مطالبات میں جو بشرا بی بی نے مطالبے کیے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کو ذاتی معالج کی سہولت دی جائے اگر آپ کا کوئی جاننے والا یا رشتدار یا مولے والا کوئی جیل گیا ہے تو اس سے آپ پوچھئے کیا اس کو یہ سہولت حاصل رہی کہ وہ اپنا جو ذاتی معالج ہے ذاتی ڈاکٹر ہے اس کو بلا سکے جیل میں اور وہ اس کا معاہی نہ کر سکے لیکن اب بشرا بی بی کا مطالبہ یہ ہے ان لوگوں کا مطالبہ یہ ہے جنہوں نے دو نہیں ایک پاکستان بنانا تھا کہ عمران خان کو عام پاکستانی سے ہٹ کے ٹریٹ کیا جائے ساتھ ساتھ بشرا بی بی نے اپنے خط میں مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کو گھر کے خانے کی سہولت دی جائے کیونکہ عمران خان پر جو دو بار قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے ان پر جو ان کے حملہ آور تھے وہ تحال مفرور ہیں وہ گرف میں نہیں آئے ہیں لہٰذا مجھے خدشہ یہ ہے کہ میرے شوہر کو بشرا بی بی نے کہا کہ زہر دیا جا سکتا ہے لیکن ذرائی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان کو جو کھانا دیا جا رہا ہے وہ جیل کا خانہ ہی دیا جا رہا ہے اور بقاعدہ ڈاکٹرز اس خانے کو بقاعدہ چیک کرتے ہیں تین ڈاکٹر رکھے گئے ہیں جو اس خانے کو چیک کرتے ہیں اور پھر عمران خان کو وہ دیا جاتا ہے ساتھ ساتھ بشرا بی بی نے یہ مطالبہ کیا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا جائے اور وہاں پر جو سہولیات ہیں وہ ان کو مہیا کی جائیں اب یہ خد جو انہوں نے سیکرٹری داخلہ پنجاب کو لکھا ہے دوستو اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جو تحریک انصاف اور عمران خان پاکستان کو دو نہیں ایک پاکستان بنانا چاہتے تھے وہ ایک صرف نعرہ تھا ایک صرف عوام کی آنکھ میں دھول جوکنا تھی کیونکہ اگر عمران خان کو دو نہیں ایک پاکستان بنانا ہوتا تو انہوں نے اپنے دور اقتدار میں جیل میں وہ سہولیات مہیا کر دی ہوتی ہیں جن کا اب وہ مطالبہ کر رہے ہیں اب یہ جو مطالبات ہیں وہ بشرا بی بی کے جانب سے کیے گئے ہیں دوسری جانب جو جیل کے حکام ہیں ان کی جانب سے جو ذرائع سے خبریں آئی ہیں ان کے مطابق بقاعدہ عمران خان کو کئی سہولیات مہیا کر دی گئی ہیں بقاعدہ چار سیل جو ہیں جو جیل کے سیل ہیں وہ مختص کر دیے گئے ہیں عمران خان کے لیے اور ان کا جو سائز ہے وہ چوڑائی میں آٹھ فٹ اور لمبائی میں بارہ فٹ ہے یعنی کہ چار سیل آپ اندازہ لگائیے ایک پوریا گھر جو ہے وہ عمران خان کو جیل میں مہیا کر دیا گیا ہے بقاعدہ عمران خان کا جو سیل ہے جس کے بارے میں تحریک انصاف اور عمران خان یہ بشرا بی بی یہ پروپگنڈا کر رہے تھے کہ جس سیل میں عمران خان ہے اسی میں ٹوائلٹ ہے بقاعدہ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس ٹوائلٹ کو شاور روم بنا دیا گیا ہے یعنی عمران خان جا کے بڑے مزے سے وہاں شاور لے سکتا ہے وہاں نہ سکتا ہے اور پھر اسی سیل میں سو سکتا ہے وہ جو ٹوائلٹ تھا وہ ایک الگ سیل منتقل کر دیا گیا ہے اور بقاعدہ مو دونے کے لیے جو سیل ہے عمران خان کا اس کے آگے ووش بیسن بھی لگا دیا گیا ہے عمران خان کو شیونگ کا جو سامان ہے وہ بھی مہیا کر دیا گیا ہے عمران خان کو چہل قدمی کے لیے جو اسپیس دیا گیا ہے چار جو کمرے ہیں چار جو سیل ہیں وہ دیے گئے ہیں وہ وہاں پہ ورزش بھی کر رہا ہے وہ چہل قدمی بھی کر رہا ہے جو کھانا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا وہ جیل کا کھانا اسے مہیا کیا جا رہا ہے لیکن بقاعدہ ڈاکٹر کے مہینے کے بعد یہ کھانا انہیں دیا جا رہا ہے جو جائے نماز کے حوالے سے اور قرآن پاک کے حوالے سے تحریک انصاف اور ان کے وقلہ جو تھے وہ یہ پروپاگینڈا کر رہے تھے کہ عمران خان کو قرآن نہیں دیا جا رہا جائے نماز نہیں دی جاری تو دوستو اب پنجاب حکومت کی جانب سے یہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ بقاعدہ جس روز عمران خان جیل گئے تھے یعنی پانچ اگز کو اسی روز ان کے خواہش پر انہیں جا نماز بھی دے دی گئی تھی انہیں قرآن بھی دے دیا گیا تھا اور جو بنیادی سہولیات تھی شیونگ کا سامان تھا ٹود برش تھا دیگر جو سامان تھا وہ بھی انہیں مہیا کر دیا گیا تھا لیکن جو تحریک انصاف اور عمران خان اور بشرا بی بی کے جو ہمدرد ہیں ان کے جانب سے دوستو ایسا پروپگنڈا کیا گیا کہ جو قیدی نمبر 804 عمران خان نے اٹک جیل میں بہت ناگفتہ حالات میں ہے بہت مشکل حالات میں ہے اور یہ پروپگنڈا اس لیے کیا جا رہا تھا کہ عمران خان جب باہر آئے گا تو یہ بیچا جائے گا یہ منجن بیچا جائے گا کہ عمران خان نے بڑی کٹھن حالات گزارے بڑے مشکل حالات گزارے اور اب وہ جو عوام ہے اس کے لیے آ گیا ہے مشکل حالات گزار کے مسیحہ بن کے لہٰذا اسے ووٹ دیا جائے اور اسے دوبارہ اس کا انتخاب کر دیا جائے اب جو پنجاب حکومت ہے محکم داکھلا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ایک نوٹفیکیشن جاری کیا گیا تھا گیارہ آگرس کو جس میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ عمران خان کو بی کلاس دے دی جائے اب وہ جو نوٹفیکیشن ہے وہ اس کے جواب میں بشرا بی بی کے خط کے جواب میں انہیں بجوایا جا رہا ہے تاکہ انہیں بتایا جا سکے کہ یہ جو سہولیات جن کا آپ مطالبہ کر رہی ہیں وہ پہلے سے عمران خان کے پاس موجود ہیں لہٰذا جھوٹ اور پروپاگینڈا نہ کیا جائے ساتھ ساتھ جو اڈیالا جیل منتقل کرنے کے حوالے سے جو مطالبہ ہے ذرائع دعویٰ کرتے ہیں وہ مطالبہ پورا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اڈیالا جیل میں جو قیدیوں کی تعداد ہے وہ گنجائز سے زیادہ ہے وہاں پر عمران خان کی جان کو زیادہ خطرہ ہے سیکیورٹی خدشات وہاں پہ زیادہ ہیں اسی لیے عمران خان کو اٹک جیل میں رکھا گیا ہے کیونکہ اٹک جیل کے جو تین اطراف ہے وہاں پر اٹلری ہے فوجی تنصیبات ہیں فوج کا گشت ہوتا ہے وہاں پر ہائی سیکیورٹی ہوتی ہے لہٰذا اٹک جیل میں عمران خان کو رکھا جائے گا بنیادی سہولیات کا جو مطالبہ کیا جا رہا تھا عدالتوں میں جا کے جو پٹیشنز ہیں وہ فائل کی جا رہی تھی وہ تمام بنیادی مطالبات عمران خان کو قیدی نمبر 804 عمران نیازی کو اٹک جیل میں مہیا کر دی گئی ہیں جہاں تک جو دیگر سیاستدان ہوتے تھے نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے جب وہ جیل گئے تھے تو انہیں زمین پر سونا پڑتا تھا وہ جو ان کے حالات تھے اور عمران خان بقیادہ جلسوں میں دمکیاں دیتا تھا اور کہتا تھا جا کر میں ان کا ٹی وی نکال دوں گا ایسی نکال دوں گا لیکن عمران خان کے دوستو جیل میں وہ حالات نہیں ہیں جس کا پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے اور اگر عمران خان کے برے حالات ہیں تو عمران خان جب باہر آئے گا تو آپ اس کی جو چہرہ ہے یا اس کی جو حالت ہے اس کی جو صحت ہے وہ دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ جیل میں اس کے کیا حالات تھے اگر ہشاش بشاش ہوگا چہرے پہ جو ہے وہ وہی رونک ہوگی جو پہلے تھی جو کہ بناوٹی رونک تھی شیو وی وی ہوگی کپڑے جو ہے وہ کلاف ہوں گے بڑے زبردست ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ سب جھوٹ تھا وہ پروپاگینڈا تھا اور بہت جل یہ جھوٹ اور پروپاگینڈا آپ کے سامنے بھی آ جائے گا ایک اور جو پرویس کھٹک ہیں انہوں نے تہلکہ خیص خبر دے دی ہے اور دوستو پرویس کھٹک نے اب دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان فوج کے خلاب انقلاب لانا چاہتا تھا پرویس کھٹک وہ شخصیت ہیں جو عمران خان کے بہت قریب رہے ان کی کوڈ ٹیم میں رہے جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے ساتھ وہ معاملات تیہ کرتے رہے تھے باقاعدہ عمران خان انہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات تیہ کرنے کے لیے بجواتے رہے تھے اب پرویس کھٹک جنہوں نے اپنی تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنائی ہے اور دعویٰ یہ کیا ہے کہ اگلے انتخابات میں ان کے ساتھ تقریباً 35 سے 40 الیکٹیبلز ہوں گے جو کہ انتخاب جیت جائیں گے اور عمران خان جو کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی مقبولیت پر ووٹ پڑے گا پرویس کھٹک کے مطابق اس کو یہ لک پتا جائے گا پرویس کھٹک نے جو بڑا دعویٰ کر دیا ہے وہ یہ کہ بن کمروں میں عمران خان کہتا تھا میں فوج کے خلاف انقلاب لاؤں گا اور جو نو میں کو جو کچھ ہوا وہ اس کی کلمینیشن تھی وہ اس کی اکاسی تھی جو کچھ فوجی تنصیبات پر جا کے حملہ کیا گیا تھا اس کی پہلے سے منصوبہ بندی کی گئی تھی اسی سوچ کی بنا پر کہ عمران خان چاہتا تھا کہ وہ فوج کو اپنے ماتحت کرے فوج کو اپنی مرضی سے چلائے اور جو فوج ہے اس کے خلاف انقلاب لائے عوام کے ذریعے ان پر دباؤ ڈالے تاکہ فوج بھی جو عمران خان ہے اس کو تاہیات حکمران بنانے پر راضی ہو جائے اور وہ یہ جو عمران خان کی پشت بنائی ہے اس سے پیچھے نہ ہٹے یہ وہ انکشافات ہیں یہ وہ دعوے ہیں جو اب پرویس کھٹک کی جانب سے آئے ہیں دیکھنا ہے کہ اس حوالے سے کیا معاملات آگے بڑھتے ہیں کیونکہ جنرل آسم منیر کا دوستو جو ڈنڈا چل رہا ہے وہ بڑا کڑا اور بڑا سخت ڈنڈا ہے جو تحریک انصاف نے جو کچھ کیا ہے فوج کے حوالے سے اس کے حوالے سے اب فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو رہے ہیں جو خبریں آتی رہیں گی میں آپ دوستو کو باخبر رکھوں گا اس حوالے سے آپ دوستو کی کیا رہا ہے نیچے کومنٹ ضرور کیجئے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ گنٹی کا نشانہ اس کو دبائیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے کس شہر کس ملک سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ دیکھنے والے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بار